ورلڈ کپ میں ٹیم انڈیا کی رومانچک جیت کل ہوئی ٹیم انڈیا نے پاکستان کو چھے رن سے قراری شکست دی گیند بازو نے ایک سو بیس رن کا ٹارگٹ بچا لیا ہاردک پانڈیا نے دو بکٹ لیے ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوزا چوبیس میں بھارت نے کل پاکستان کے ساتھ ہوئے میچ میں شاندار پردرشن کیا مقابلہ بہت دلچسپ رہا چھے اوورز کی جو آخر کی کہانی ہے وہ سب سے زیادہ دلچسپ بھارتی گیند بازو نے پوری بازی کو آپ کہہ سکتے ہیں کی پلٹ دیا بہت بڑا ٹارگٹ حالان کی نہیں دیا گیا تھا بھارتی کھلاڈیوں کی اور سے لیکن اس ٹارگٹ کو بھی پاکستانی کھلاڈی چیز نہیں کر پائے پاکستان کو بھارتی ٹیم نے چھے رنوں سے قرار شکست دی ایک وقت ایسا بھی نظر آ رہا تھا جو پاکستان کے ہاتھ میں پوری طرف سے میچ نظر آ رہا تھا لیکن اس کے بعد بھارتی گیند بازو خاص طور پر جسپرید بمراہ ہاردیک پانڈیا اور اکشر پٹیل نے ایسا کمال دکھایا کی پوری بازی پلٹ گئی اور پاکستان کو کھٹنوں پر آنا پڑا ٹیک سو بیس رنوں کا ٹارگٹ چیز کرتے ہوئے پاکستانی ٹیم نے شروعاتی چودھا آورز میں میچ پر اپنی پکڑ مجبورت کر لی تھی لیکن اس کے بعد بھارتی گیند بازو نے اپنا کمال دکھانا شروع کیا جس کے سامنے پاکستانی ٹیم چھت ہو گئی ڈھیر ہو گئی نیو یورک کے نساؤ کاؤنٹی انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں یہ میچ کھیلا گیا اور اس کے بعد کھیل کے میدان میں خوشی سے جھومتے کھلاڑی نظر آئے نہ صرف بلکہ گراؤنڈ سے بہار جو کرکٹ پریمی پہنچے ہوئے تھے جو بھارتی ٹیم کو چیز کرنے کے لیے لوگ پہنچے ہوئے تھے ان میں زبردست خوشی دیکھی بھارت نے پاکستان کو چھے رنوں سے مات دی مقابلہ بیعد رومانچک رہا دلچسپ رہا آخری دو وز میں بھمرہ اور ارچتیپ نے کمال کر دکھایا انیس ویور اوور ایک بار پھر سے جسپرید بھمرہ لے کر آئے اور اس اوور میں صرف تین رن انہوں نے بنانے دیے ساتھی سب سے بڑی سفلتہ بھی اس کے ساتھ جسپرید بھمرہ نے حاصل کر لی افتخار احمد کو ارچتیپ سنگھ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہونا پڑا مقابلہ بیعد کل کا دلچسپ رہا رومانچک سے پورے طریقے سے بھرا رہا اکشر پٹیل، ہاردک پانڈے اور جسپرید بھمرہ کی وچھر سے یہ میچ بھارتی کھلاڑی جیت گئے ٹی ٹوینٹی ورلکپ میں بھارت اور پاکستان کا آٹھ بار مقابلہ ہوا ہے آٹھویں مقابلہ تھا یہ جس میں سے ساتھویں جیت یہ بھارتیہ ٹیم کی رکھی موسیقی